رات کے اکثر و بیشتر حصہ گزر گیا اب تھوڑی دیر کے بعد صبح نمودان ہونے والی ہے اور آزانِ بلالی کی گونجنے میں دیں ہم محبت بھی کرتے ہیں اور عبادت ہم پر نظام ہے کہ یہ لوگ صرف محبت 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 عبادت کی بات کرتے ہیں مگر بے کو آپ جانتے ہی نہیں کہ محبت ہی عبادت عبادت محبت نہیں محبت ہی عبادت اور جس عبادت میں محبت نہیں وہ عبادت عبادت اور یہ بھی سنو عبادت یعنی نماز و روزہ حج و ذکار جس کو تم سمجھتے ہو یہ مدار نجات نہیں بلکہ محبت محبت رسول یہی مدار نجات ہے اس لیے کہ محبت ایمان ہے اور عبادت آمال آمال ہے ایمان ہے تب آمال کار اور جب ایمان نہیں تو آمال سب بلکہ آپ نے اللہ کے رسول کا بہت مشہور فرمایا جو حضرت عمر سے آپ نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں سب سے زیادہ قصے محبت کس سے پیار کیا چیز عزیز ہے تب حضرت عمر نے غور فکر کرنے کا بات کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھے میری جان چمک اس کے بعد آپ کی جان یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ابھی تم کامل محبت نہیں پھر پوچھا بتاؤ عمر سب سے زیادہ تمہیں قصے محبت تو عزیز کیا یا رسول اللہ میری جان اس کے بعد آپ کی جان پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر بتاؤ سب سے زیادہ قصے محبت ہے سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز عزیز ہے تب عقل نے رہنمائی کی دل نے ہدایت پائی عرض کیا یا رسول اللہ میری جان سے بھی جان آپ کی جان ہے تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہو بہت اچھا سب سے زیادہ کیا حضرت عمر کے اندر نماز و روزے میں کمی تھی بلکہ ہم سبوں کو درد دلاتے تھے لا يومنو وحدكم حتی اکونا علیہی من والدہ و والدہ اجبائی ان تمام محبتوں پر میں رسول کی محبت نغالب ہو جائے جو آپ کو اپنی جان سے ہے مال سے ہے اولاد سے ہے رشتہ دار سے ہے ان تمام محبتوں پر رسول کی محبت نغالب آجائے آپ کامل مومن نہیں ہو سکے پھر ہم پوچھا اے عمر اے حضرت عمر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میری جان پھر آپ کی جان ہم کہے اے حضرت عمر آپ کی جان آئی کہاں سے آپ کی جان آئی کہاں سے جب ہی امام محمد رضا فاضل برائل بھی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے میرے آقا نہ تھا تو کہاں کچھ تھا نہ چاند نہ سورج نہ زمین نہ آسمان یہ سب تو میرے آقا کی جان کا سکار ہے آپ جان ہے ساری جہان کی آپ آئے ہیں تو جان آئی ہے آپ آئے ہیں تو ایمان آیا ہے آپ آئے ہیں تو زمین کا نصیب آ جانا ہے اس لیے میں کوئی دنبی صحیح تقریر کرنے کے لئے میں ابھی آئیم سفاری میں فرول بشماری میں میں ابھی سفر کرنا ہوں اور یہ بیماری بھی ایک اللہ کی نعمت ہے سمجھ لیے کچھ لوگ بے عقوب کرتے ہیں کہ بیمار پڑ گئے الہ آباد چلے گیا ایتنا آباد چلے گیا جو اللہ کا پیارہ ہوگا وہی آزم آیا جائے حضرت موسیٰ نے پھلتا اے اللہ دعویٰ تو ہر کوئی اپنی دوستی کا کرتا ہے لیکن اے اللہ میں ذرا تیری زبان سے سننا چاہتا کہ تیرا دوست کون ہے اب مجھے ذرا ایک جھلک دکھا دے وہ کس حال تاج آپ مرید ہوتے ہیں کہ بس پکڑا ہاتھ بیڑا پاس دنیا کی دالت قدموں میں اور اگر نہیں پہنچی تو لگتا ہے کہ یہ ہاتھیں صحیح ہاتھ ہیں اللہ نے کہا اے موسیٰ چلے جاؤ خلا جنگل حضرت موسیٰ جنگل چلے گئے دائے بائے ادھر ادھر تکاتے ہیں سمجھتے اللہ کا دوست ہے جو اس کو اللہ خود کہا تو کیا کمی ہوگی پوری دولت تو اس کے قدموں میں کہیں محل دھورتے دھورتے ایک آواز کانوں سے تکرائی ایک جھاڑی کے قریب یہ ایک آواز آ رہا تھا اور دیکھا کہ وہ کچھ بیڑا رہا تو آپ نے کان لگا تھا وہ کان جو وحی الہی کیلئے مکموز کی گئی پوچھا اور سلام کیا انہوں نے جواب دیا والیکم السلام موسیٰ حضرت موسیٰ نے کہا اے خدا کے دوست میرا نام تجھے کیسے پتا چلا اس نے کہا اے وہ تھا جس نے آپ کو میرا پتا بتایا اس نے اگر آپ کا نام مجھے بتا دیا تو کیا تاجوکی بات ہے سمجھ گئے یہی اللہ کا دوست ہے تو وہ پھر بیڑا رہا ہے اپنے کان کو اس کے قریب لے گئے تو وہ بول رہا ہے الحمدللہ اللذی یا فہمی اے اللہ میں تیرا شکریہ بجا لاتا ہوں میں تیرا تھائنگ بجا لاتا ہوں میں تیرا حمد بجا لاتا ہوں اس بات کی کہ تُو نے مجھے آفیت میں رہا ہے تُو نے مجھے راحت میں رہا ہے تُو نے مجھے آرام میں رہا ہے حضرت موسیٰ کو بڑا تاجو ہوا کہنے لگے اے خدا کے بندے یہ کیا تُو بولا ہے تیری حالت اب کیا افتر ہوں پائر سے لے کر کے سر کے پیش آلی اور بالوں کے جرد تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ جو ہے زخم ہے اور زخمے کے گیڑے پڑھیں اور پھر کہا رہا ہے اللہ میں تیرا تھائنگ سے بولتا ہوں شکریہ بجا لاتا ہوں تُو نے مجھے آفیت میں رکھا آرام سے رکھا راحت میں رکھا اب تیری حالت کیا افتر ہوں تب خدا کے دوست نے کہا ہے کہ اے موسیٰ صحیح ہے کہ آپ میرے سر سے پائر تک پیشانی تک آپ دیکھ رہے ہیں مگر آپ ایک نظر میری ہوتوں کو دیکھیں میری زبان کو دیکھیں میری ہوت سلامت ہے میری زبان سلامت ہے آج اگر میرے ہوتے بھی زکل ہو گئے ہوتے زبان میں بھی زکل ہو گئے ہوتے کیلے پر گئے ہوتے تو میں اس رب کا کیا بھی گا لیتا کیا میں اس سے اچھا نہیں ہوں جو ہم سے بھی اب تک 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 ہے کیا اتنی بات کا میں شکریہ آدھا نہ کروں اس لئے میں کہتا ہوں الحب اللہ ہی لگی آفانی مبتلا پہ اے اللہ تُو نے مجھے آجیت پہ رکھا ہے ان سے جو کہ ہم سے بھی اب تک ہے تو دوستی امتحان آئیت بس محبت کرو اپنے دوست سے محبت کرو سب سمجھ جائے گی اس لئے کہ محبت کی عبادت ہے محبت سے اصابت للہ کی صفت پیدا ہوئے محبت خوف و رجعہ کرنا ہے محبت عدم و توقیم محبت کی تباو اطاق پر عمادہ کرتی ہے سب بھی نہیں سب رہے جس کی بنا محبت پر ہو زہد بھی وہی مہد ہے جس کا منشاہ محبت ہو حیاء بھی وہی حیاء ہے جو محبت کے بجانے محبوب ہو محبت قوت القلوب ہے محبت غداؤل اروا ہے محبت حیات الامدان ہے محبت قرنت الیون ہے محبت دل کے زندگی ہے محبت زندگی کے کامیابی ہے محبت کامیابی کو بقاو دماغ بتا فرماتی ہے محبت بقا کو تختیح تقاپ بٹھاتی ہے محبت قرآن ہے محبت ایمان ہے محبت نام ہے محبت اکرام ہے محبت پہچان نار تکبیر یا رسول اللہ زنواز 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 محبت پہچان کس بات کی پہچان جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اسی کا ذکر سبحان اللہ دوستو میں تقریب کیلئے نہیں آیا اور ڈاکٹر نے بھی کہا تھا زادے بھیڑ بڑکا میں آپ جائیے نہیں کوئی ہاتھ چھوٹے گا کوئی پیت چھوٹے گا چومے گا اور کوئی گلہ لگے گا اس لئے آپ اسے پرہز کیجئے اور میں آج غالباً آپ کی محفل سے تین سے چار سال سے غائب غیر حاضر دور کوشش کر کے بھی نہ آ سکا بہرحال تو یہ تو نیاز صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور ان کی چاہت ہے میں تو پھر جا رہا ہوں میرا بھی ٹکٹ بنا ہوا ہے لیکن آپ لوگوں کی سزائے محبت نے مجھے آواز دی میں اٹھ کر بیٹھا اور اس ٹیچ پر آگئے سبحان اللہ دوستو چل بس نسیح آموز کلمات اور آواز آپ سے کہہ کر گزر جاتا چاہتا ہوں دوستو آج ہمارے علماء جن دوسواریوں سے گزر رہے ہیں اسے آپ کا صحیح اندازہ نہیں ایک سنی پر ہر چہار طرف سے تیروں نے سرکیہ الغار کہیں اہلِ حدیث غیرِ مقلد نے فطنہ اٹھا رکھا ہے تو کہیں خارجیت نئے انداز سے اپنا سر اٹھا رکھا ہے یہ لگتا ہے کہ ایک بازار لگا ہوا ہے جوتے اور ٹوپی کا مول بھاؤ ہو رہا ہے اسی کا نام انہوں نے دین ہوئی سلام سمجھ رکھا ہے جماعت اسلامی میں شرک ہو جاؤ تو دنیا سمجھ رکھا ہے قادیانی ہو جاؤ تو بینک سسٹم قائم کر دیا جاؤ اور دوبندی ہو جاؤ تو ملاد و فاطقہ کی رقم تیجوری میں چلے دوستو بتاؤ یہ ایمان کی سعودہ بازی نہیں ہے مگر یہ سوچ لو یہ کھوکھ لے کی رکھوکتہ پودے کی آمیار کبھی اس کو شاداب نہیں کر سکتا ریت کی دیوار پر محل کی تعمیر نہیں ہو سکتا جوبہ اور دستار کا کہجل اس کو بنیاد مرسوس نہیں ملا سکتا یہ کاغش کی ناؤ ہے ہم تو ڈوبے ہیں مگر جاؤ کو بھی نہیں دیگے کاغش کی ناؤ نہ تو خود محفو اور میں دوسروں کو سرحانہ دینے والی کمبھا دوستو مسلحات کوشی کا داؤ دودھ اور پانی علق ہوتا ہے جو کچھ کہو دنکے کی چوٹ کہو دین میں چکلی چپلی باتیں درگ سمجھ میں نہیں آتا ہے تمہیں کب تک بھی جوڑا جائے بتاؤ آخر کونسی تلسہ آئیسی پیدا کرتی جائے جو تمہارا یہ نیل ٹوٹ جائے نشات ٹوٹ جائے اور تم بھیدار ہو جاؤ سوچ لو آج کے یہ چولہ بدلنے والے کل قیامت میں تمہارے ساتھ نہیں دینے والے ہیں اگر کوئی ساتھ دے گا تو وہی ہوگا جو ہم سب کا مولیسوں کا بخار ہے جن کے ہاتھوں میں جنت و دوزر کی کونیاں ہیں جو محمد اللہ عالمی پل کرائے جن کے یاد میں آج کی مفتل ملکن ہوئی ہے جو جس کے ستے میں ساری کائنات پیدا ہوئی ہے انہی کے ہاتھوں میں ساری کائنات کی نعرے نعرے تکبیر نعرے نسان اولاد غوثبات اولاد غوثبات خانقائے پرشری نعرے تکبیر نعرے نسان اس لئے محبت پھر انہی نماز اولاد نماز 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 یقینا میرانی نماز یقینا نماز مطفی کا قرآن نماز یقینا ہمارے آپ کو کچھ انڈک ہے لیکن محبتِ رسول کے بغیر یہ ساری عبادتیں میں بکار ہیں ہم پوچھتے ہیں تمام عبادتوں میں سب سے احمل امانات نماز لیکن یہ کئیسی عبادتیں کہ ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں اور اسی عبادت میں سلام مصطفیٰ گو کرتے ہیں سبحان اللہ ان کے وہاں مصطفیٰ کو یاد کرلو تو نماز ہی چلی جائے ہمارے وہاں مصطفیٰ کو یاد نہ کرو سلام نہ کرو تو تمہاری ایمان ہی چلی جائے اور جان بھی چلی جائے میرے دوستو بس دعا کرتا ہوں کہ عباد رہے ساتھ دائم طرح محصہ اگر تھوڑے دیر کیلئے میں مالک مرہم کا وزید نہ کرو تو بڑی ناس پاسیس ہوں ہم کو لگتا ہے کہ اس جلسے کا اعلان اور بانی اور پانڈر وہی تھی میں یہاں پہنے بھی آتا تھا دیکھیں ایک جلسہ اُڑھا ہوتا تھا پانچ بھی یا کیا چاہتا تھے بھئیہ ہاں ہاں اُدھر میں ایک بار آیا اس کے بعد مالک مرہوم نے دیکھا کی درجہ کا ایک پیغام شروع کیا پرگرام اور بڑا کامیاب ان کا پرگرام چلتا رہا اور دعا کرتا ہوں کہ یہ پرگرام چلتا ہی رہا آمین سماما قائم رہے اور دائم رہے آمین سماما قائم رہے ساتھی آباد رہے ساتھی دائم تیرا میں خات بس انہی باتوں کے ساتھ اکساس ہوتا ہوں یار زندہ صوبت باقی نہ تو گستن سنسن اپنے پرگرام